سید علی گلانی صاحب ان کی جو گران قدر خدمات ہیں انہوں نے تو پوری زندگی اس جاد حروریت یا کشمیر کی آزادی کے لیے لگائی ہے آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ تقریباً اپنی زندگی کے اٹھائیس سال انہوں نے جیلوں میں گزارے ہیں کھر کومنٹمنٹ اسی وقت پتہ لگتی نا کہ آپ اس مشن کے ساتھ کتنے کومنٹیڈ ہیں تو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی ہے آئی ایم ایف سے ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں تو ان کی پہلی سٹیٹمنٹ ہی ہے کہ الحمدللہ ہمیں آئی ایم ایف سے جو ہے وہ لون ٹرینچ مل گئی ہے ایک زمانے میں یہ بات اوریا مقبول جان صاحب نے کہی تھی کہ خان صاحب نے ڈیل کی تھی آئی ایم ایف سے پیکج دیا تھا ملٹری ڈکٹیٹر وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوگا اسے ایکنومکس کی جو علیف بے ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم مطابق یہاں جہاں ہم تذکرہ اور تفسرہ کی ابتدا کرتے ہیں کشمیر اور خاص طور پر کشمیر کی وہ عظیم شخصیت سید علی گیلانیسا اور ان کی جو گران قدر خدمات ہیں انہوں نے تو پوری زندگی اس جعاد حروریت یا کشمیر کی آزادی کے لیے لگائی ہے اور اس موقع پہ جب اب کشمیر کی بظاہر قسمت کا فیصلہ قریب نظر آتا ہے تو ان کی زندگی میں ہمارے لیے بڑے اسباق ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف کے دور میں یعنی جو ان کا ایک سہارہ تھا کہ پاکستان سے کوئی اخلاقی جو حمایت ہمیں مل رہی ہے وہ بھی ملنا نہ صرف بند ہو گئی بلکہ یہ کہ انہیں شدید بڑھا سٹھیا گیا تک کی بات پہنچ گئی تو خیر اس پہ تو یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ والدین کے بارے میں جن کے خیالات ایسی ہوتے ہیں اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جہاں وہ اولاد ہوتی ہے کہ جو چالیس سال کی عمر کو پہنچ کے تو اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اور وہیں پہ وہ اولاد بھی ہیں سورہ آخ کاف میں یہ دونوں کا ذکر ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں ہم زیادہ سیانے ہو گئے ہیں اور وہ ماں باپ کو دکیانوس دکیانوسی خیالات کا عامل سمجھنے لگتے ہیں تو پرویزن شریف صاحب کا بھی کریکٹر سید علی گلانی صاحب کے حوالے سے یہی تھا خاص طور پہ جب آگرہ میں وہ گئے تھے تو اس کے بعد پاکستان نے ان سے مو موڑے رکھا لیکن وہ بندہ تنہے تنہا بھی اپنے موقف پہ ڈٹے رہے اور نہ صرف ڈٹے رہے بلکہ زندگی کے آخری سانس تک وہ اس پر قائم دائم رہے تو اس حوالے سے یعنی آپ جو ان کی شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں ان کی جو خدمات ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے اور اب جس طرف چیزیں جا رہی ہیں تو ان کا جو مشن ہے اس کو آگے لے کے چلنے والی کوئی لوگ کوئی تحریک کوئی ان کے جماعت کے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے اندر کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ امید کی کوئی کرن ہے پیچھے خالد صاحب بہت شکریہ آپ نے جہاں کیا سید علی گلانی صاحب کا جب بھی ذکر آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ ان کی ماشاءاللہ نوے سال سے زیادہ عمر رہی ہے اس دنیا میں اور جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری اس کے اتنے پہلو ہیں کہ اگر کسی ایک پہلو کو بھی لیا جائے تو شاید گھنٹوں اس پہ بات کی جا سکتی ہے اس پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ تقریبا اپنی زندگی کے اٹھائیس سال انہوں نے جیلوں میں گزارے ہیں زندگی کے آخری پندرہ سال وہ نظربندی میں رہے ہیں وہاں پہ اور اس کے بعد جو ان کی سیاسی زندگی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے پیک کے اوپر رہے ایک طویل عرصے سے مطلب پچھلے اگر انیس سو نوے سے دیکھیں تو دو ہزار بیس تک کا جو عرصہ ہے کم از کم تیس سال وہ ہیں کہ پوری کشمیر کی جو سیاست اس کی معاشرت اس کے معاملات زندگی وہ سید علی گلانی کی ذات کے گرد گھومتے تھے جب ان کی طرف سے ایک ہڑتال کی کال آ جاتی تھی تو اس کے بعد کشمیر میں نہ کوئی پیہ چلتا تھا نہ کوئی دکان کھل دی تھی اور یہاں تک بھی تھا جو عموماً ہوتا یہ کہ بڑے بزار بند ہوتے ہیں ہڑتالیں جب بھی ہم نے دیکھی ہیں پاکستان میں بھی دنیا بھر کے اندر بڑے بزار بند ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ مطلب وہاں پہ چونکہ ظاہر ہے کوئی مطلب جو فورس تھی اس کے لیے وہ کوئی نہ تو ریاستی طاقت تھی نہ کوئی سیاسی طاقت تھی نہ کچھ تھا ایک جذبہ تھا اور اس جذبے کے تحت یہ ہوتا تھا کہ جو بلکہ گھر کے اندر لوگوں نے دکانیں بنائی ہوتی تھی انہیں بھی بند گھر دیا جاتا تھا وہاں پہ وہ بھی موجود نہیں ہوتی تھی تو یہ سید علی گلانی صاحب یہ وہ اسمبلی میں بھی آئے اور انہوں نے محاذر آئی شماری کے اندر کردار ادا کیا اور پھر سید علی گلانی صاحب بھی وہ تھے جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو ہے بھارت کے ساتھ جمہوری راستہ اس کے اوپر جدو جوہت ممکن نہیں ہے بھارت کے جو ہتھکنڈے ہیں اور اسی کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر پورے کشمیر سے جو تحریک اٹھی جو آج بھی جاری ہے اس کے اندر بہت سارے اتار چڑھاواتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ لیکن وہ تحریک آج بھی ختم نہیں ہوئی مسلح شاید تحریک جو ہے وہ اس شدت کے ساتھ جاری نہیں ہے اگرچہ کہ اس کے بھی شوائد ہمیں وقتن وقتن ملتے رہتے ہیں آج کے دور میں بھی بلکہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بعد میں یہ ہو گیا تھا کہ ہم نے جمہوری عمل سے مراد اگر الیکشن والی بات میں جائیں تو اس میں تو وہی بات ہوگی کہ وہ کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ کہ جو ایک تجربہ کیا گیا بندوق کا اور جو ایک فائٹنگ والا اس کے مقابلے میں اگر ایک پبلک اجیٹیشن کا اور سیول ڈیسو بیڈینس کی تحریک کو اگر چلایا جائیں تو وہ زیادہ مفید ہو سکتی آخری تقریباً وہ اس جگہ تک پہنچے جی جی بالکل ایسے ہی ہے کہ سن دو ہزار کے بعد جب یہ کچھ بیرونی فیکٹرز بھی تھے جن کی وجہ سے وہ تحریک کے اندر زوف آنا شروع ہوا تو پھر سید علی گلانی صاحب نے بھی کل جماعتی حریت کانفرنس کا ایک نیا جو کردار سامنے لے کے آئے انہوں نے اسے سیاسی جدو جہود بنایا خود ایک جماعت بنائی وہ جماعت اگر چکہ جماعت اسلامی سے وابستہ رہے ان کی ساری زندگی اس کے اوپر اس کے عشق میں وہ کہتے ہیں کہ مبتلاتے ان کا ایک بڑا مشہور کول ہے کہ اگر جو ہے وہ جماعت اسلامی مجھے کہا کہ آپ کی اوپر جو ہے وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کے الزامات ہیں تو آپ کو نکالا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے دروازے سے باہر نکالیں گے تو میں کھڑکی سے کھوٹ کے آ جاؤں گا مجھے آپ باہر نہیں نکال سکتے پھر میں دروازے میں بیٹھ جاؤں گا یہاں سے نہیں ہو سکتا اٹھ کے کہیں جانے کا میرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن پھر اس کومیٹمنٹ جو ان کی تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ تھی اس میں ایک ایسا مقام بھی آیا رہے تھے اور اس کے اوپر جو پریشر تھا اس کو لگ رہا تھا کہ شاید دوسرا جماعت کے نظم کے اندر اتنی گنجائش بھی ہے کہ وہ یہ کر سکتے تھے کر سکتے اس سے نکل کے تو انہوں نے پھر وہاں پہ ایک جدوجہد شروع کی اور پھر اس جدوجہد کو اس طریقے سے انہوں نے آگے بڑھایا کہ اس کے بعد پھر سید علی گلانی ہی کشمیر کا ایک دوسرا چہرہ تھے اور پھر متزاد خیالات جو لوگ تھے ان کو آپ دیکھیں کہ یاسین ملک صاحب جو ہے وہ ٹرائکا جو تھی اس کے اندر جس میں امیروائز عمر فاروق تھے سید علی گلانی اور یاسین ملک اگر تینوں کو نظریاتی اعتبار سے دیکھیں تو تینوں بہت مختلف نظریہ رکھنے والے تھے خصوصاً یاسین ملک صاحب خود مختار کشمیر کے حامی تھے لیکن وہ پہلو بہ پہلو چلتے رہے اصل میں ان کی عظمت تھی نا یعنی جو گلانی صاحب کا اپنا قادر اتنا بڑا تھا کہ ان سب لوگوں کو اپنے سائے کے ساتھ لے کے چل سکتے سائے کے ساتھ لے کے چلتے رہے تو پھر اچھا ایک چیز اور مطلب چونکہ وہ جیسے پہلے کہا ہے کہ ان کی شخصیت یہ بہت سارے پہلو آتے ہیں کہ ہمارے ہاں عموماً ایک بات کہی جاتی کہ وسائل کا رونا جو ہے اور رویا جاتا ہے اور سید علی گلانی صاحب نے شاید اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ وسائل کے بغیر بھی جد و جواد ہو سکتے ہیں اور انہوں نے مومن ہے تو بیت ہے ایک بھی لڑتا ہے زبائی ایسے حالات بھی ہیں کہ ایک ان کے قریبی رشتہ دار تھے تو سعودیہ میں ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ گلانی صاحب جو ہے آئے کہیں اس سے سفر کر کے تو واپس آکے تو گرمیوں کے دن تھے تو وہ نہیں اتار رہے تھے جو انہوں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی وہ نہیں اتار رہے تھے اسی طرح بیٹھے تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اتار لیں اسے تو انہوں نے کہا نہیں خیر ہے میں نے کہا گرمی ہے یہاں بیٹھے ہوئے تو آپ اتار کے بیٹھیں آرام سے سکون سے بیٹھیں کہتے ہیں میرے اسرار کے اوپر جب انہوں نے اتاری تو میں نے دیکھا کہ ان کی کمیز جو ہے پیچھے سے پوری جو ہے وہ جسے کہتے ہیں خستہ ہو کے وہ اتار گئی ہے جیسے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں جس جگہ پہ تو وہ کندوں کے نیچے سے پوری کمیز جو ہے نا اتنی خستہ ہو چکی تھی کہ اس سے تو اس کو وہ چھوانے کے لیے انہوں نے ویسٹ کوٹ اس حالات میں بھی انہوں نے کیا اور پھر جب زندگی کا یک تیس سال کے قریب آپ نے تین عشرے اگر آپ جیلو میں رہے ہوں تو آپ کا سورس اف انکم کوئی نہیں ہوتا اور گھر جو ہے بہت تنگی ترشی میں آپ کے بچے آپ کی اہل خانہ اس کا شکار رہے لیکن ان کی کمیٹمنٹ خاص طور پر دو ہزار دو کے بعد جب پاکستان نے دستکش ہو گیا ان سے بلکل انہیں دھوپ میں کھڑا چھوڑ دیا تو یہ تو پھر کمیٹمنٹ اسی وقت پتہ لگتی نا کہ آپ اس مشن کے ساتھ آپ نے کتنے کمیٹیڈ ہیں جی اپنے اکیلے اب تو اکیلے چلنے والی بات تھی تنہ تنہ چلنے والی بات تھی گویا یا اپنے بل پہ چلنے والی بات تھی تو پوری خندہ پیشانی سے چلیں بغیر کوئی سی گلے شکوے کے چلیں اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ کسی ریاکشن کا شکار نہیں ہوئے کہ بھئی کوئی ناراض ہو جائیں کوئی وہ کہیں کہ جی ہم تو اب اس اپنے علاقے پاکستان والے موقفی سے دختبردار ہو جاتے ہیں یعنی انہوں نے نظریہ پاکستان پاکستان کی قوم کو ایک علیدہ احسیت دے کے دیکھا ہے اور جو حکومت پاکستان کی مجبوریاں کہہ لیجیے اور وہ یہ کہہ لیجیے ان کو علیدہ دیکھا ہے یہ بہت ایک جسے کہتے ہیں نا مچور دور رس دور بھی شخصیت جو دور تک دیکھنے والی ہو یہ اس کی بھی علامت ہے کہ وہ چند لوگوں کی آقبت ناندیشان پالیسیوں سے انہوں نے اپنے موقف کے اندر کوئی یعنی رد عمل کی کوئی بنک نہیں کیفیت کیفیت نہیں پیدا ہونے اور یہ تو اس اعتبار سے صرف کشمیری کا نقصان نہیں ہے پاکستان کا بھی بہت بڑا نقصان کہ پاکستان کا بہیخہ پاکستان سے محبت رکھنے والا نظریہ پاکستان کو اپنے یعنی عشق بنانے والا وہ اب دنیا میں ہمارے درمیان نہیں ہے میں صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ اب ان کے یعنی ان کے جو پیچھے رہ گئے ہیں جو لوگ اب تحریک کو لے کے چل رہے ہیں ان میں سے بھی کسی کے اندر آپ اس طرح کا جذبہ یعنی ہمیں نظر آتا ہے اس طرح کی وہ ٹیم بھی چھوڑ کے گئے ہیں یا یہ کہ اب صورتحال اس سے مختلف ہے خالد صرف جو صورتحال اس وقت ہے وہ خاصی مایوس کون ہے اس حوالے سے سید علی گلانی صاحب کے بعد پاکستان سے بھی اور کچھ اور جو طاقتیں ہیں انہوں نے بڑی کوشش یہ کی کہ یہ پروف کیا جائے کہ سید علی گلانی کے اگر کوئی جانشین ہو سکتے ہیں تو مسررت عالم صاحب ہو سکتے ہیں اور ان کو پروجیکٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اور اس سے پہلے بھی کی گئی اب مسررت عالم صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جیل کے اندر ہیں بھارتی جیل میں اور ان کی رہائی کی فیلال دور تک کوئی امکانات بھی نظر نہیں آ رہے اور سید علی گلانی کی جو لیگیسی تھی کشمیر کے اندر کشمیری سیاست کے اندر اس کو ایک تری سے ان کی وفات کے بعد ڈمپ کر دیا گیا ہے وہ جو سید علی گلانی کی آواز تھی جس کے اوپر کشمیر کھلتا تھا جس کے اوپر کشمیر بند ہوتا تھا جس کے اوپر لوگ کان لگائے بیٹھے ہوتے تھے کہ جو آواز وہاں سے آئے گی اس کے اوپر منوان عمل کرنا ہے اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ایک لیڈر جو لوگوں کے دلوں میں تھے تو وہ چیزیں سید علی گلانی صاحب کے بعد بھی کانٹینیو ہو سکتی تھی لیکن یہ جو جانشینی والا جو ایشو بنایا گیا ہے اس کے بعد سے وہ ایک طریقے سے ڈمپ ہو گئی ہے اب وہاں سے کوئی نہیں آرہا مصرط عالم سب جیل میں ہیں اور وہی جانشین ہیں وہی کریں گے تو وہ نہیں ہے اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوشش کی جاری ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ سید علی گلانی کو بھول جائیں یا اس لیگیسی کو فراموش کر دیں یعنی قائد عظم کے بعد والے پاکستان کی صورتحال ہے دونوں طریقے سے ایک تو دیکھیں کہ آج تک جبری تدفین کی گئی تھی سید علی گلانی صاحب کی وسیعت تھی کہ انہیں مزار شہدہ میں دفن کیا جائے لیکن وہاں ان کی تدفین نہیں دی گئی انہیں ان کے گھر کے قریب جبری تدفین کر دی گئی اور آج بھی ان کی قبر پہ پہ رہا ہے وہاں پہ عام لوگوں کو جانے کی اجازت آج بھی نہیں ہے کہ جس طریقے سے وہ ہے کہ انہیں نا جو ہے نا سیلیبریٹی کی حیثیت سے پراموش کر دیں آگے اور پھر دوسری طرف یہ ہوا کہ ان کی جو پولٹیکل لیگیسی تھی ان کی جانشینی کے اس چکر میں اس کو بھی ڈمپ کر دیا گیا ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ اگر یہ ایک سال گزرا ہے مزید چار پائنس سال گزرنے کے بعد لوگ بھول چکے ہوں گے کہ سیاد علی گلانی بحیثیت شخصیت تو وہ زندہ رہیں گے لیکن ان کی جو آہ کنٹینیوٹی ہے اس کی کوئی صورت وہ شاید خیالات وہ نظریات وہ چیزیں شاید پس منظر میں چلی جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے شخصیات رہ جاتی ہیں تعلیمات جو ہیں وہ پس منظر میں چلی جی تو کیون بھئی ہم نے بہت بڑا مارک اثر کی ہے آئی ایم ایف سے ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں جی بلکل ایدی بلکل ایدی ہو گئی ہے بلکل تو ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ بھئی آئی ایم ایف کے پاس جانا موت ہے یعنی ہمارا شروع سے یہ موقع رہا ہے کہ اگر ہم آزادی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو بہرحال آئی ایم ایف سے جان چھڑانی پڑے گی اتعادی حکومت سے ہمیں امید تو یہ تھی کہ یہ آئی ایم ایف کی طرف نہیں جائیں گے شروع میں کچھ ایسے جسٹرز بھی نظر آئے تھے خاص طور پر مولانا فضل الرحمن صاحب تو بہت واضح تھے اس معاملے میں لیکن یہ ہے کہ بہرحال چلیں اتعادی حکومتوں میں کمپرومائز تو کرنا ہی پڑتا ہے جو آوہ کا رخ ہوتا ہے جو لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں تو پھر ان کے پیچھے ہی جانا پڑتے ہیں تو بلاخر یعنی زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا تھا اور جو بھی اس وقت ہمارے سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ واقعی زندگی موت کا مسئلہ تھا یعنی یوں لگتا تھا کہ ایم ایم ایف کے ساتھ ایک زمانے میں یہ بات اوریا مقبول جان صاحب نے کہ خان صاحب نے ڈیل کی تھی ایم ایف سے پیکج دیا تھا تو کسی نے کہا یہ سودی ہے معاملات انہوں نے کہا نہیں ایم ایف اور ورلڈ بینک سود نہیں لیتے بلکہ وہ سروس چارجز لیتے تو اب جو کچھ اور لوگ بھی ایسی بات کرنے لگے ہیں کہ یہ سود تو ہوتا نہیں سروس چارجز ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ سود ہوتا یا سروس چارجز ہوتے ہیں صاحب اصل میں ایم ایف ایک منٹری انسٹیوشن ہے اور ظاہر ہے ویسٹ اور کیپٹلس سسٹم کے اندر پیسی کی ایک قدر ہے تو کوئی بھی نتھنگ is فری تو وہ کہہ دیں نو فری میل تو اسی طرح زریعہ پیداوار ہے اور ظاہر ہے اس کی ایک کاسٹ ہے اور یہ بھی ایک منٹری انسٹیوشن ہے تو ظاہر ہے جو یہ پیسہ دیتے ہیں اس کے پیچھے بلکل سود کا کامپوننٹ ہے اور یہ چیز کہنا کہ آئی ایم ایف کے پیسے سود کے بغیر ہوتی ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے سود جو ہے وہ اس کی شرعہ کم ہو سکتی ہے پریفرڈ ہو سکتی ہے یہ ایک چیز ہے لیکن ویسے بھی اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ جو فیڈرل ریزرف جو امریکہ کا سینٹرل بینک ہے جو کہ ڈالر کمینلی بینچ مارک سطح سیٹ کرتا ہے تو وہاں پہ سود کی شرعہ ایسے بھی بہت کم ہے تو اگر ایک پرسنٹ یہ پرسنٹ کے آس پاس سود کی شرعہ ہو تو اگر آئی ایم ایف ڈیلڈ پرسنٹ پہ دے 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 تو ہمیں تو لگے گا کم ہے کیونکہ ہم تو اس وقت پندرہ پرسنٹ پہ ہیں سنٹرل بینک کی پوزیشن پہ اور ہمارے کمرشل بینک تو سترہ اٹھارہ بیس پرسنٹ اس طرح یہ تو خالص معاشی نکتہ نظر ہے نا سر دینی اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کام ہے سر ایزاد ہے سر میں جب آپ نے بات الحمدلللہ ہمیں آئی ایم ایف سے جو ہے وہ لون ٹرینچ ملنی ہے الحمدللہ ہماری اللہ سے جنگ جاری ہے رسول سے جنگ جاری اس پہ اور یا بگبور جاری صاحب نے فوراں رییکٹ کیا تھا اور ان کو ری ٹویٹ کیا تھا الحمدلللہ شرم بانی چاہیے اس کے اوپر سعودی اس میں لیکن مسکنسپشنز تو لوگوں میں کریئٹ کی جاتی ہیں کیوں کی جاتی ہیں اس کے پیچھے کیا ایجنڈ ہے تو ایسی تو کوئی بات نہیں سعود تو یہ ہے جو آپ کا سوال تھا دوسرا صرف یہ دیکھیں نا کہ کتنی زیادہ ہماری مسٹیکن کہتے نا کہ ایڈنٹی ہے کہ ایک طرف تو ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں کہ اسلامی نظام آئے اور شریعہ تو یہ ساری چیز ہیں لیکن دوسری طرف الحمدلللہ بھی کرتے ہیں اور اس میں سود کر بلکہ ایلیمنٹ ہے اس میں کوئی شاکی نہیں ہے یہ جو ادارے ہیں یہ بنائے کس نہیں یہ تو پیور کیپٹلس سسٹم کے آپ کہہ لیں کہ آئیکنز ہیں آئی ایم ایف کا بننا اور یو این سر صرف یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے بلکہ یہ جو امریکی ایجنڈا ہے دنیا کے لیے اس ایجنڈے کی تنفیز کے معاوی یہ ٹولز ہیں سر ان کے جو امریکی ملٹری کے جو ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائے ہوتے ہیں اس میں انکنونشنل وارفیر کا کچھ سال پہلے ایک ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائے ہوا تھا پانچمیں پوشت کی دوری ابلاغی جنگ تو ہم لڑتے رہے ہیں یہ پتہ نہیں چھٹی پوشت کی ہوگی اس کا بھی ہمیں نہیں پتہ چلا تو سر بلکل وہ ڈاکومنٹ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک ہماری انکنونشنل وارفیر کے ٹولز ہیں اور ہم ان کو ڈیپلائے کرتے ہیں جہاں پہ ہماری فورن پولیسی نہیں ڈیپلائے ہو سکتی تو وہاں پہ ان ٹولز کچھ آداف ہوتے ہیں جن کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں پلکل آداف ہوتے ہیں اور وہ پاکستان پہ والے سے کیا آداف ہو سکتے ہیں کہ بھئی وہ کے پی کے گورنمنٹ کے خط کے باوجود انہوں نے جناب بڑی وہ کرم نوازی فرمائی کہ انہوں نے ہماری جھولی میں چند ٹکے ڈال دیئے تو کیا آداف ہو سکتے ہیں دیکھیں سر یہ تو اللہ کا پلان دیکھیں کیسے لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے شاکر ترین صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ایکسپوز کیا جب وہ ان کی آڈیو ریلیز ہوئی آپ دیکھیں کہ یہی وہ پوری لٹ ہے یہ تو ایک پہلو ہے یہ تو ہم اس پہ آئیں گے نا جب چلیں یہ زندگی موت کا مستہ تھا اس میں ان لوگوں کا رول کیا تھا شاکر ترین کا رول کیا تھا اور وہ جگڑا صاحب کا رول کیا تھا وہ تو ایک علیدہ ایشو بن گیا اصل میں تو بات یہ ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی آئی ایم ایف اگر ہمارے ساتھ یعنی ایک تو ہمارے لئے زندگی موت ہم نے سمجھ لیا کہ آئی ایم ایف سے ڈیل ہوگی تو ہوگی لیکن آئی ایم ایف جو ایک امریکی سٹریٹیجی کا ڈیپلائمنٹ کا ایک ٹول ہے تو اس کا حدف کیا ہو سکتا ہے ہمارے حوالے سے یعنی ہمارے ملک کے حوالے سے ہماری معیشت کو ایک خاص جگہ پہ پہ پہنچا کے آخر وہ کیا ایچیو کرنا چاہتے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کول توڑیں گے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے یٹ جس وقت یہ جا رہے تھے اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی ہم نے تو بھرپور طریقے سے رکھی کہ یہ زہرے قاتل ہے نہ آپ کو ضرورت ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کی نہ جانا چاہیے اب سر اب یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جب گئے ہیں تو آج چار سال کے بعد آپ کی معیشت کہاں کھڑی ہوئی ہے نیچے گئے یہ اوپر تو نہیں ہے سر تباہی کے دہانے پہ ایک مہینے کی آپ کی جو بیلنس آف پیمنٹ تھی اس میں آپ کے اخراجات باقی تھے یعنی کہ ایک مہینے سے زیادہ آپ کا ملک چل ہی نہیں سکتا تھا ٹریڈ کے پوائنٹ ویو سے ایمپورٹ کور جس کو ہم کہتے ہیں یہاں تک پہنچنے کے بعد آپ نے کہا کہ اب جب ہماری ایک نئی حکومت آئی ہے معیشت کے جان ہلکوم میں آگئے تھے بلکل بلکل اور یہی ہم پرڈکٹ بھی کر رہے تھے کیونکہ جس طریقے سے جن افراد کو انہوں نے بیچ میں رکھا سٹیٹ بینک کے فائننس منسٹر کی وہ سارے مشکوک تھے اور جو پروگرام لیا جن شرائط پہ لیا وہ شرائط انڈسٹوٹ تھی اس وقت بھی کہ وہ ہمیں یہاں تک پہنچائیں گی ایکانومی کے پوائنٹ ویو سے اب جب ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پہ اور ایک سیٹ اپ چینج ہو گیا ہے تو نئے سیٹ اپ میں بھی آپ یہ کہیں سے تاثر نہیں دیکھتے کہ اس کو ایک زہر قاتل کی طرح آپ ایڈنٹیفائی کریں اب آپ نے یہ بیانیاں بنایا کہ اس کے بغیر ہماری موت ہے اچھا جنہوں نے ہمیں اس پروگرام میں ڈالا تھا وہ ٹیبل کی دوسری طرف جا کے بیٹھ گئے اب وہ خط لکھ رہے ہیں کہ جی یہ پروگرام نہ دیں کیونکہ پاکستان واپس نہیں کر سکے گا اور بڑے برے حالات ہیں تو بات یہ ہے کہ دیکھیں سنسیر تو زہرین میں سے کوئی نہیں ہے نہ یہ نہ وہ نہ یہ نہ وہ لیکن در فیکٹ ریمینز کہ اللہ کی جنگ تو یہ ہے آپ جب تک اس پروگرام میں رہیں گے یا جب تک آپ خودداری کا مظاہرہ نہیں کریں گے آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علانے جنگ ہے آپ کا اور آپ کم سے کم آزاد نہیں ہو سکتے یہ جو ہم الحمدللہ کہہ کہ یہ جو سارے ڈھول بجا رہے ہیں یا جو پہلے پچھلی حکومت والے کرزہ لینے کے بعد ڈھول بجا رہے تھے دونوں کیسز میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ مکروز ہیں آپ پہلے سے زیادہ کرزے کی نیچے دبے جا رہے ہیں اور غلامی کی ٹاک اور زیادہ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں یعنی چودری کا منشی جو آپ کو کچھ ٹکے دے رہا ہیں اس کی نظر جو آپ کے گھر میں جو جرمنی کی بارہ بور کی بندوق ہے اس کے اوپر ہے بلکہ کہ وہ آپ کو کرزوں میں جکڑ کے آخر میں کہے گا کہ جناب یہ بندوق چودری صاحب کی حوالے کر دیں تو ہم آپ کے کرزے رائٹ آف کر دیتے ہیں نہیں تو آپ دیوالیاں ہونے کے لئے تیار ہو جائیں بلکہ ٹھیک ہے یعنی پاکستان کے حوالے سے بات کہاں تک پہنچے گی جی وہ وہ رائیفل کون سی ہے کہ جس پر آئی ایم ایف کی یا امریکہ کی نظر ہوگی جی بلکہ جی وہ ہمارا ایٹمی احساس ہے تو حدف تو پھر وہ ہوا نا اچھا پھر یہ کہ اگر کشمیر کے حوالے سے ابھی چونکہ ہم نے کشمیر کی بات کی اوپر سے ہم آئی ایم ایف پہ آگئے تو ان کو جوڑ بھی تو ہے نا تھوڑا سا کہ بھئی اگر کل کشمیر کے حوالے سے کوئی امریکہ کا سیٹن ایجنڈا ہے تو اگر ہماری معیشت کی شارک دبی ہوئی ہوگی تو یہ شارک پھر ہمیں امریکی بات ماننی پڑے گی سیر یہ تو سب سے سٹرانگ بارگیننگ ٹول ہے کیونکہ یہ تو وہ ہے کہ جب پیٹ میں بھوک ہوتی ہے تو عوام بھی کھڑی ہو جائے گی کہ جی ہم مر رہے ہیں تو ہمارے لیے تو پھر ہم مسیحہ بن کے آئیں گے کہ جی یہ سلوشن یا یہ پیکیج ہے جس میں نیوکلئر کا کمپرمائز کرنا آپ کے اتنے پیسے تنخاؤں پہ نکل جاتے ہیں تو آپ اپنی معیشت کو مضبوط کریں عام آدمی کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی ڈی میلٹرائزیشن کا عمل یہ تو سر ایجنڈر ٹونٹی ٹونٹی فائیو کا پارٹ ہے ڈی نیوکلئرائزیشن ڈی میلٹرائزیشن پاکستان کو ایک چھوٹا بنا کے ریجن میں تو اس میں فوج کا کردار صرف ایک پولیس کا ہو جو اپنی عوام کے ہی کنٹینمنٹ یا لائن آرڈر کے معاملات لیکن ایکسٹرنل تھریٹ سے نیوٹرائز کر دیں تو یہ تو اسے جنڈے کا پارٹ ہے ایک مضبط ہے انڈیا کی ایک سٹیٹ کے طور پر یعنی جو تھوڑی سی جسے انٹرنل اٹانومی آسل ہو تو باقی یہ جس طرح نیپال ہے جس طرح بنگلہ دیش بن گیا تھا کہ وہ ڈیپینڈنٹ تھا اور پھر ٹھیک ہے معیشہ تو ٹریڈ اور وہ ساری چیزیں تو یہ ریجن کی صرف دیکھیں ہمارے اصل میں جو چوئس ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا ایک آزاد ملک بننا چاہتے ہیں خود مختار یا ہم سلیوری میں رہنا چاہتے ہیں فرق صرف یہاں پہ جب تک اس پروگرام کے ساتھ اٹیچٹ ہیں یا یہ کرزوں پر ڈیپینڈنسی رہے گی ہم ایک غلام قوم کی حصیت سے ہی زندہ رہیں گے تو بنیادی فیصلہ تو یہ کرنا ہے کہ جی اگر آزاد ہونا ہے تو پھر اس کے لیے کہیں نہ کہیں سٹینڈ لینا پڑے گا اور سٹینڈ اب ہم ایکسپیکٹ کریں کہ حکومتوں کی طرف سے آئے گا یا پھر ایک عوامی رد عمل ہوگا یہ ایک اب سوال یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم اف پروگرام ہمارے لیے موت ہے زہر ہے تو وہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ آلٹی میٹلی انہوں نے ہمیں باندھ کر ہم سے یہ سارے جو بھی ہماری صلاحیتیں ہیں یا جو جن چیزوں پہ ہمیں ناز ہیں یہ سب ہم سے ایک ایک کر کے چھین لینی ہے ہم اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے یہ وقتی طور پہ تو آپ کو لذر آتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے لیے زندگی ہے سب کچھ لٹا دینے والی بلکہ ایسی اچھا خالد صاحب میں ایک چیز میں کیوان بھائی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ہمارے کچھ برادر اسلامی ملک ہیں انہوں نے بھی لنک کیا ہوا تھا ایم ایف کی اس ڈیل کے ساتھ کہ انہوں نے جو پیسے دینا ہے وہ بھی اس ڈیل کی صورت میں ملیں گے ایک تو تھوڑا سا تو اس کو بتا دیجئے گا اور پھر دوسری چیز یہ بتا دیجئے گا کہ یہ ہمارے برادر اسلامی ملک جو کرزہ دیتے ہیں خصوصا سعودیہ اور جو خلیج کے بہت امیر ملک ہیں تو اس میں بھی سود ہوتا ہے اور اس سود کی شرعہ کیا ہوتی ہے جی محطاب بھئی ایک تو ایم ایف کے جو کرزے ہیں اس کا ایک ایک جنرل امپریشن ہے آپ کہہ لیں کہ ایک ٹیکنیکل فیکٹر ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے ڈونر ایجنسیز ہیں جو ممالک کو کرزے دیتے ہیں وہ ایم ایف کو ایک بینچ مارک کی طرح سے ٹویٹ کرتے ہیں کہ اگر ایم ایف اپنا لون ٹرانچ دے دیتی ہے یا سرڈیفکیٹ دے دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے it is good for us as well تو وہ تو ایک بینچ مارک سیٹ کیا ہوئے اور وہ اس لیے ہے کیونکہ ایم ایف آکے تو کیونکہ ایم ایف کا منڈیٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بالٹی میں لیکج نہیں ہے بالٹی میں لیکج نہیں ہے ایم ایف نے جو شرائط لگائی ہیں وہ اتنی کڑی ہوں گی کہ یہ کچھ اپنے آپ کو صدھاریں گے سیدھا کریں گے مطلب جنرلی تو یہ امپریشن ہے دیکھیں بیک اینڈ پہ تو ہمیں پتا ہے کہ کس کی توتی بولتی ہے جب امریکہ کا اشارہ آتا ہے تو سارے اس کے اوپر ناچنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب وہ اشارہ ہوتا ہے تو وہ بند کر دیتے ہیں تو یہی ہمارے برادرانہ ممالک کا بھی رول ہے جس وقت اصل میں اشارہ تو ادھر سے آتا ہے وہ تو آپ نے ایک زیادہ پولٹیکلی کریکٹ ہونے کے لیے ایم ایف کو ایک بینچ مارک بنایا ہوئے ایم ایف کون سا کوئی بہت اصولوں پر چلتا ہے ہمارے جیسے مکروز ملک جن کی ری پیمنٹ شیڈیول میں برینڈ ہوا ہوئے کہ یہ جھوٹے ہیں یہ نمبر فجنگ کرتے ہیں اور یہ کبھی بھی کمیٹمنٹس کو پورا نہیں اترتے ہیں تو پھر بھی وہ لون دیتے ہیں تو وہ لون جو ہے وہ کن تقاضوں پر دیتے ہیں آپ ان کے تقاضے پورے کریں جیسے ابھی ہم نے کی ہیں عوام کی کاؤسٹ کے اوپر لوگوں کی زندگیوں کے اوپر تو انہوں نے کرزے دے دیئے لیکن وہ جس جگہ پہ آپ کو لانا چاہتے ہیں آپ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ کرزہ اپروہ ہوتا ہے تو برادرانہ ملک جو ہیں ان کا یہی رول ہے کیونکہ انفرچنیٹلی وہ اسی امریکن انفلوینس کے تحت ہی ان کی بھی پولٹکس چلتی ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اس سے باہر ہیں ہمارے لئے ایکسپشن شاید چائنا تھا لیکن چائنا کے ساتھ بھی جو بہیوئیر ہم نے رکھا ہے تو ہم کسی بہتری یا بھلائی کی توقع تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے چائنا سے بھی نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی صرف ان کے سٹریٹیجک پروگرامز جو انہوں نے اتنی آپ کہہ لیں کہ شد و مد کے ساتھ ہمارے ساتھ شروع کر جو کانفیڈنشل چیزیں تھیں وہ بھی ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کر دی وہ بھی کر دی صرف اس کے علاوہ ہم نے اپنی بکس کو اور اپنے سنٹرل بینک کو بھی آئی ایم ایف کے لیے اوپن کر دیا ظاہر ہے اب چائنا کا دیکھیں بلوک پولٹکس چل بھی ہیں گلوبل سوپر پاورز کریئٹ ہو رہی ہیں چائنا کا آرچ اینمی امریکہ ہے یا نیٹو ہے اور چائنا ہمارے ساتھ سٹریجک ریلیشنشپ میں ہے اور ففٹی سکس بلین ڈالر کی کمیٹمنٹ کی ہے اب ان پروجیکٹس کی مالی سارے معاملات جو ہیں ہم نے کھول دیئے یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ ان کے ساتھ جو بھی پیمنٹس ہوں گی انورڈ آوٹورڈ وہ بھی پہلے آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پہ ریویو کرے گی اور پھر اس کے بعد ہم پروسیڈ کریں گے تو دیکھیں اس طرح کی حرکتیں کر کے تو ٹرسٹ ایفیسٹ تو ایک ہمالیہ کے پہاڑوں سے بھی اوپر چلا جائے گا تو ہم نے چائنا اور پھر پروجیکٹس کو ایفیکٹیبی ہم نے رول بیک بھی کیا سی پیک کی مطلب تو وہ جو ایک آپ کا مخلص دوست تھا اس کو بھی آپ نے ناراض کیا ہوئے تو باقی تو سارے ویسی امریکہ کے اشارے پہ چلتے ہیں تو اب جب آپ ان کی ٹرمز کو پورا کر رہے ہیں لیکن یہ وہ ٹرمز ہیں جو زہرے کاتل ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں جون جون آپ آگے بڑھیں گے ان پروگرامز میں آپ دلدل کے اندر اور دھستے جائیں گے اب ہمارا شاید یہ گردن تک تو پہنچ گیا تھا اب باقی بھی ویسے خدا لگتی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف نے تو آئی ایم ایف سے ایک دفعہ نجات دلا دی تھی اور اس کے بعد پھر یہ گورنمنٹ آئی ہے جو پیشے گزری ہے اور آج ہم اس سے کئی بری حالت میں فس کے تو آئی ایم ایف کے دروازے پہ پڑے ہوئے ہیں گوہ اب اس کے ریم و کرم پر ہے یعنی یہاں پہ تو اس پچھلے چار سال کے دور نے پہنچا ہے اچھا پچھلے چار سال کا دور ہم عمران خان کا دور کہتے ہیں یہ بات چلیں ظاہری طور پر صحیح ہے لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ عمران خان کو لانے والے کون تھے پروجیکٹ کس کا تھا خان صاحب تو پہلے بھی ادھر ہی تھے ایک سیٹ جیت لیتے تھے دو سیٹیں جیت لیتے تھے تو ان کو یہاں تک پہنچایا کس نے یہ جو بھی پچھلے چار سال اب گزرے پھر یہ کہ جس طرح ان کو حج سوریہ پہ اور اقتدار کے عوانوں میں پہنچایا گیا اب لگتا ہے یہ کہ سارا پروسس ریورس ہو رہا ہے اور عدالتیں بھی کچھ جو ہے نا سرگرمیاں دکھانی شروع ہو چکی ہوئی ہیں تو اب یہ جو نئی صورتحال ہے کیا واقعی یعنی یہ ہمیں سمجھ آگئی ہے کہ بھئی اب یہ والا فنومنہ جو ہے جو خان صاحب والا تھا یا جو بھی پروجیکٹ عمران خان والا تھا یہ پیشتی طفعہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا لیکن اب یہ نئی ڈائمنشن سامنے آئی ہے عدالتوں کے رویے سامنے آ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی اماعیت کر رہی ہیں ابھی بھی لاد لیں ہیں عدالتوں کے لیکن یہ کہ نئے سے نئے وہ کیسز کھل رہے ہیں تو انہیں عدالت والا کیس الیدہ چر رہا ہے ادھر الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ والا چر رہا ہے ایک اور بھی وہ جو آ گیا ہے یعنی عداروں کے خلاف دغریر کا کیسز جی جی وہ اس طرح کی اندھاب وہ شاید سپرنگ کورٹ میں نوٹس لیا ہوا ہے تو ساری یہ عدالتیں تقریباً آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی آہ نات کا بند کر رہی ہیں گیرہ تنگ کر رہی ہیں یا یہ کہ چوے بلی کا کھیل کھیر رہی ہیں جب بلاخر آہ جعنی کوئی جیسے بنی گالا جو ہے وہ ہو گیا تھا آہ قانونی ایسیت اس کی بن گئی تھی تو آخر ایک آر ان کو سرٹیفیکیٹ مل جائے گا کہ بھئی سارا ٹھیک ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ علی صرف فیلال تو جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو وہ جو لطیفہ ہے نا دھڑا دھڑا کے مارنے والا دھڑا دھڑا کے والا وہ والا کہ ابھی ہو تو کچھ نہیں رہا کسی جگہ پہ بھی کوئی چیز لیکن خان صاحب کا آپ دیکھیں کہ سپریم گورڈ میں ایک کیس ہو گئے آٹھ سپٹمبر اس کے لیے بینج بن گیا ہے اس کی سماعت ہوگی وہ اداروں کے خلاف تقریر کرنے والا اسلامباد ہائی کورڈ میں توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے دہشتگردی عدالت میں ایک کیس چل رہا ہے جو ایفیڈ کچیری ہے اس کے اندر ایک کیس جو ہے وہ چل رہا ہے جس میں شہبازگل صاحب والا جو کیس ہے اس کے اندر بھی نومینیٹڈ ہے عمران خان صاحب تو آپ یہ دیکھیں کہ ہفتے میں تقریباً تین سے چار دفعہ جو ہے وہ مختلف عدالتوں کے وہ چکر لگا رہے ہیں ہان صاحب کے جو امپریشن انہوں نے کریئٹ کیا تھا جیسے اقتدار سے باہر آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا اور مجھے کچھ ہوا تو جو کیا کہتے ہیں وہ ہو جائے گی لوگ نکل آئیں گے فاسٹ بالنگ اور انڈی پرز انڈی پرز لوگ نکل آئیں گے سڑکوں کے اوپر ہو جائے گا حالات سنبھالے نہیں جا رہے اچھا اب یہ والا جو ہر روز ایک کام کیا جا رہا ہے کبھی ایک جگہ بولایا جاتا ہے اور پھر دیکھیں اس میں بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ خان صاحب کی گاڑی اندر نہیں جاتی ان کو ہم نے دیکھا دہشت گردی عدالت میں بھی ہائی کورٹ میں بھی ان کی گاڑی کو باہر روکا جاتا ہے وہ بورے جاتے ہیں اور کئی لوگ ان سے مزاک کر رہے ہوتے ہیں کئی اس کی اور وہ ویڈیوز بقاعدہ سوشل میڈیا پہ وائرل کی جاتی ہیں تو خان صاحب کا ایک جو سپر مین والا جو ایک ہیولا تراشا گیا تھا نا تو آہستہ 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 ایسے لگ رہا ہے کہ اس کی رگمال سے رگڑائی کر کے وہ سڈولی سڈولی چھوٹا کیا جا رہا ہے کہ وہ اب ویسے کوئی سپر مین نہیں ہے کام صحیح بندے ہیں جن کا مزاک بھی اڑتا ہے جن کو لوگ جو ہے نا آوازیں بھی کستے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اور وہ چپ کر کے جا رہے ہوتے ہیں کوئی جو ہے اس کے اوپر جواب نہیں دیتے اچھا جو انہوں نے ایک تقریر کی تو اس کے اوپر کیس بھی بن گیا تو انہیں عدالت بھی ہو گئی اس کو وہاں پہ بھی فیس کر اب خان صاحب اگر فرض کریں اس کے اوپر ان کے پاس دو ہی آپشن ہے کہ یہ جو خود نوٹس ہے ہائی کورٹ کا اس میں دو ہی آپشن ہیں یا تو خان صاحب اس کو فیس کریں فیس کرتے ہیں تو ان کی سزا یقینی ہے یقینی ہے چونکہ نوٹس خود عدالت نے لیا ہوا ہے اور عدالت یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نوٹس ہم نے غلط لیا تھا تو اب خان صاحب نے توہین نہیں کی تھی اندازے پہ نوٹس لے لیا تھا لے لیا تھا توہین نہیں ہوئی ظاہر ہے عدالت نے یہ سمجھا کہ یہ توہین ہے تو اس نے نوٹس لیا اگر خان صاحب یہاں پہ غیر مشروط معافی مانگتے ہیں بلکہ شو کاز نوٹس لیا شو کاز نوٹس بھی ہو چکا ہے اس کے یہ فیکٹ ہو گیا ہے اس کی کاز شو کریں کیوں آپ نے کیا تھا اسے اب اس میں ایک آپشن تو یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب غیر مشروط معافی مانگیں اور عدالت یہ انگیز سیاسی نقصان ہیں اگر وہ اس پہ ہوتے ہیں تو وہی اگین وہ جو ان کا سپر مین والا جو خیالہ تھا وہ تو پھر نہیں رہے گا کہ بھائی جان آپ نے ایک بات کی اور پھر اس سے آپ نے کہا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں اور پھر اپنی بات سے آپ کو غیر مشروط طور پر معافی مانگ کے اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑنا پڑ جائے اور کہیں کہ جی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں ہر ایک اس کے لئے اور استضاع ہے میری گلتی کو میں اپنی ماننے کی وجہ سے میرے اوبر رحم کھایا جائے اور مجھے معاف کر دیا جائے تو یہ خان صاحب کا جو ہے نا ان کی سیاسی اس کے اوبر بڑا حرف اس کے اندر آتا ہے اور ان کی جو پرسنیلٹی بلڈ اپ کی گئی ہے اس کے اوپر بڑا حرف آتا ہے اچھا پھر یہاں پہ یہ بھی سوال ہوگا کہ کل کو جو عدالتیں تھی ان کے اوبر بھی تھوڑا سا پریشر تو ہے کہ انہوں نے ماضی میں بہت سارے لوگوں نے جب غیر مشروط معافی مانگی تھی وہ دانیال ازیز زیرو ٹالرنس کی پالیسی تھی تو اب عمران خان صاحب کو اگر کرتے ہیں تو پھر اس کا بھی ایک جو ہے عدالت کی اپنی جو پریسٹیج ہے اس کا بھی ایک دعو پہ لگتی ہے کہ اس کے حوالے سے بھی تاثر جو ہے وہ عوام میں نہیں جائے گا تو بہت ساری چیزیں یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں لیکن یہ چیز بھرہ مطلب نوٹ کی جانے والی ہے اور میرے خیال میں نوٹ کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کا جو ہے نا وہ جس پاپولارٹی کی بات کرتے تھے جو ان کا وہ کرزمہ تھا نا اس کو آہستہ 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 وہ اس کا چراغ جو ہے نا اس کی لوگ دھیمی کی جا رہی ہے اور وہ شاید اس حد تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ اس کو بھجا بھی دیا جائے تو کوئی بہت بڑا رییکشن نہ ہو کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو کہ وہ کل کلان کو نائل اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید ابھی نائل نہ کریں اس حکومت کے پاس ابھی بھی سال کا پڑا ہوا ہے تو یہ گیارہ بارہ مہینوں میں یہ چلتے رہے کیسز کچھ ہوتا رہے سر حکومت تو تھرڈ امپائر ہے نہیں میں اس کی صرف بات کر رہا ہوں کہ یہ کام اگلی الیکشن سے پہلے جو ہے نا لے کے جائے جائے اسی طریقے سے لے کے جائے جائے کچھ اور کیسز بھی ہو جائیں کچھ اور چیزیں بھی چلتی رہیں الیکشن کمیشن میں کچھ اور ہو جائے آئی کورس میں بھی کیس چلتے رہے حکومت تو اتنی آجز نہیں وہ میں ان کی نہیں کہہ رہا کہ ماذا وہ کے پی کے گورنمنٹ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکی ماذا کوئی یعنی یہ ایک طرح کی ملکی مفاد جو اس وقت سمجھا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے بالکل اس کو ذک پہنچانے والی بات تھی یعنی حرف کی خلاف فرضی ہے کہ کوئی ملکی مفاد کے خلاف کام نہیں کروں گا کیا گیا ہے لیکن کچھ بھی نہیں کر سکی نہیں فالے صاحب وہ تو آپ دیکھیں کہ وہ جو قاسم سوری صاحب کی جو وہ رولنگ تھی جو سپریم پورٹ نے اس کو کیا تھا سٹرائک ڈاؤن کیا تھا تو اس کے اندر بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ تو آئینز کو جو ہے وہ خدم اس کے اوپر بھی کیس بن سکتا ہے لیکن حکومت نے نہیں کیا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی تو چانس ہے لگتا یہ ہے کہ صدر فضل اللہ ہی جو ہوتے تھے تو وہ وزیراعظم بن گئے اس دفعہ اس معاملے میں تو وہ وزیراعظم ہی ہیں اور بھی کئی ایسی چیزیں مطلب دیکھیں کہ یہ تو خیر حکومت کی اگر بات آج موضوع کچھ اور ہے کہ حکومت نے تو یہ بھی اعلان کیا تھا کہ پیٹرول کا پورا دیں گے عوام کو اور پھر وہ کچھ ہوا اور خان صاحب جلسوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے تو ہاتھ بندے ہوئے تھے فیصلے تو کوئی اور کر رہا تھا انہوں نے بڑا کھل کے یہ باتیں کہیں ہیں تو یہ چیزیں یہاں پہ بھی کچھ اس کے سمٹمز نظر آ رہے ہیں تو معاملات تو خیر چل رہے ہیں لیکن چونکہ موضوع ہمارا خان صاحب ہے تو وہ ان کی حوالے سے یہ بات کہہ جائے کہ ان کا وہ جو شاید بات کی کہ وہ جو تھرڈ ایمپائر فرسٹ ایمپائر والی آپ نے بات کی یا پھر یہ کہ یہ پروجیکٹ عمران خان تو صرف بات یہ ہے کہ یہ جب ہم جو آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں اور یہ جو کرزوں کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ حکومتیں پولٹیکل حکومتیں آئیں اور گئیں لیکن یہ جو تسلسل ہے یہ تو کبھی بریک نہیں ہوا وہ جو ایک پیٹرن ہے جو ہمارا وہ لیو ریلیشنشپ پہ آئے ایم ایف ورلڈ بینک کے ساتھ وہ ایوب خان صاحب کے زمانے سے شروع ہوا ہے اور انڈ ایٹ اس نیور انڈیڈ کبھی ہم نکل بھی گئے پروگرام سے وعدے کر کے کہ ہم کبھی نہیں جائیں گے پھر واپس بھی چلے گئے لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک پلیئر تو ہمیشہ کانسٹنٹ رہا ہے جو ہماری سیکیورٹی کا بھی زامن ہے لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہوئے بھی جانتے بوچھتے ہوئے بھی آج اگر ہم اس پوزیشن تک پہنچے ہیں تو یہ پھر تشفیشکون بات ہے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو اتنی کہتے ہیں ونرابل پوزیشن میں آج لے کے آئیں ہم نے کریکٹیو ایکشن ہمیں پہلے ہی کر لینا چاہئے تھا اور پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہم پروجیکٹ امران خان کہتے ہیں کیا وہ ایک شخصیت کے ساتھ جڑا ہوئے یا وہ ایک سوچ ہے اور یہ سر اس حکومت کیلئے شاید ایک بہت بڑا ایسٹ ٹیسٹ ہے کہ کیا پروجیکٹ امران خان ختم ہو گیا یا پھر وہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا تسلسل چل رہا ہے کیونکہ اگر ہم چلے ابھی تو آپ نے کہا کہ پچھلے چار سال کی کرکردگی کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے در پہ پڑے ہوئے ہیں لیکن اور آپ کو کرز مل بھی گیا اب آپ کو ایک موقع تو ملا کہ آپ اپنے آپ کو دوبارہ سے کھڑا کریں اب کھڑا کرنے کے بعد کیا ہم اس سے نکلیں گے دلدل سے یا کنٹینیوٹی آف دا سیم پلان سر جو آپ نے ایک وقت میں بڑا تجزیہ پیش کیا تھا اس یعنی جو بھی ابھی ہم آئی ایم ایف کو ڈسکس کر رہے تھے تو جن آداف تک آئی ایم ایف پہنچنے چاہتا ہے ان آداف میں اگر کوئی رکاوٹ بنے یہ حکومت اگر رکاوٹ بنتی ہے ان آداف میں تو آپ سوچیں کہ بھئی کیا دنیا میں نہیں پاکستان کو جینے دے گی پھر ایسا ممکن ہے پھر بلکم نہیں سوالی تو پورا ری ایکشن آئے گا پورا ری ایکشن آئے گا پھر تو سیدھا سیدھا آپ آپ پر جنگ مسئلت یہی ہے نا کہ جب آپ کے ایم ایف کا جس طرح سے آپ کو باندھ کے لے کے جا رہی ہوتی ہے اگر اس میں رکاوٹ آ جائے تو پھر اگلا طریقہ کیا ہوتا ہے آخری آپشن جنگ ہے جنگ ہے نا اکنامی کریٹمن اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کے بعد سیول انڈریسٹ سیول انڈریسٹ خانہ جنگی جو اب عمران خان جس کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی اگر آپ اور کم کر لیتے ہیں انہیں نیوٹرلائز کر لیتے ہیں تو پھر آخری آپشن کیا ہوگا یہی سٹیٹیجی رہی ہے نا دنیا میں خطرناک انہوں نے خطرناک تو جو وہ خطرناک ہوں تو یعنی ایجنڈا ابھی نہیں ختم ہوا نا آپ حکومت میں رہ کے جو کر رہے تھے اب آپ کو وہاں سے جب نکال دیا گیا اگرچہ کہ دوسرے بھی آ کے وہی کچھ کر رہے ہیں لیکن شاید آپ کو زیادہ کرنا چاہ رہے تھے تو اب وہ جو انڈریسٹ کرنا بھی پیدا کرنی ہے سوسائٹی کے اندر تو اس کے پیچھے بھی تو وہی ایجنڈا ہے یہاں پہ وہ خط بھی جڑتا ہے خط بھی جڑتا ہے اور نہ صرف خط جڑتا ہے بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب تک مقامی اسٹیبلشمنٹ کی تعیید اور امایت حاصل رہی ہے تو دنیا خاموش رہی ہے اور ایسا لگتا ہے دنیا کوئی ناراض ناراض ہے اور یہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی امریکہ مجھ سے بڑا ناراض ہے اور اس میں مجھے نکلوایا ہے لیکن جب اب یہ مختلف جگہوں سے کچھ مخالفت ہو رہی ہے کچھ نیوٹریلیٹی شوکی جا رہی ہے جیس جو انوالٹیٹ کا مازویں رکھ لیں تو اب یعنی پیٹ میں مرود تو اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کیا برطانیہ کیا امریکہ کیا قوام متحدہ کیا اسرائیل تو اب آوازیں تو اٹھنے شروع ہو گئی ہیں یعنی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ پروجیکٹ بند ہو گیا ہے لوکل اسٹیبلشمنٹ کا کہہ سکتے ہیں کہ شاید بند ہو گیا ہو لیکن یہ کہ جنہوں نے اصل میں وہ کام شروع کیا تھا وہ تو بند نہیں کر سکتے انہوں نے تو میں نے اس کو اگر ہم صاف الفاظ میں بیان کر دیا ابھی تو ہم نے وہ ایٹمی احساسوں کی بات کی ہے یا بات کی ہے جی دی میلٹرائزیشن کی بات کی ہے لیکن صاف لفظوں میں بیان کریں سنتالیس میں پاکستان کی ضرورت تھی انٹرنیشنل پاورز کو رشیہ کو روکنے کے لیے بھی ضرورت تھی نظریاتی مقابلہ کرنے کے لیے ایک نظریاتی ریاست کی ضرورت تھی انڈیا کو بھی اصحاب کتاب میں رکھنے کے لیے اس کے اوپر بھی ایک چاہیے تھا کوئی سیٹو کا نیٹو کا کیا ہوتی تھی اسے سنٹو کا ٹھیک ہے وہ کوئی ممبر چاہیے ہوتا تھا آخر پاکستان کی کوئی امیت تو تھی نا کہ سیونٹی ون میں جو ہے امریکی صدر نے دھمکی لگا دی تھی کہ اگر مغربی پاکستان میں فوجیں داخل ہوئیں تو برائے راست عملہ کر دیں گے انڈیا پر یہ ضرورت تھی ان کی ضرورت اب دنیا کو پاکستان کی نہیں رہی ہے یا اس رول کی ضرورت اس رول کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے خاصت پر اخوانستان سے ویڈرال کے بعد بعد اب کوئی پاکستان یہ تو صرف دو انیس سو نینانوے میں یہ بات ہو گئی تھی گرگل کے بعد یہ بات ہو گئی تھی کہ پاکستان کی ضرورت ختم ہو گئی تھی کیونکہ انڈیا سرنڈر کر گیا تھا امریکہ کیا گیا تو اب اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ جی آپ نے چونکہ نائن ایڈاون ہو گیا تو آپ کو پھر سانس لینے کا موقع مل گیا اب وہ اس ویڈرال کے بعد جو اب افغانستان سے امریکہ نکل گیا تو وہ ضرورت بھی ختم ہو گئی ہے اس کے بعد آپ کیوں آپ پر کوئی خرچ کرے جبکہ آپ اتنے خطرے ناک بھی ہیں یعنی اب جو بھی مشرق غستہ کا پلین ہے اور اس میں جو اسرائیل کی توسی ہے اور ٹیٹر اسرائیل بنانا ہے جبکہ آپ ایک ایٹمی پاور ہیں اور یہ بات اسرائیل نے کھلے عام کہی ہوئی ہے بن گوریان نے تو سکسٹی سیون میں کہا تھا پاکستان کا نظریہ اور اس کی ملٹری پاور اب تو وہ نیوکلر پاور بھی ہو چکا ہوئی ہے اور جو میرا پیچھے نیتن یوہو تھا شاید ان کا جو وزیراعظم اس نے ایک انٹرویو میں یہ بات بلکل صاف کہی کہ مسلمانوں سے نیوکلر ویپنز کو دور رکھنا ہے یہ ہماری پالیسی کا ایس ہے جبکہ آپ نیوکلر پاور ہیں نصروں کو سیکیور کرنے کے لیے یہ ہمارا حدف ہے تو یعنی آپ کو ایک ناکام ریاست بنا کے آپ کے انریسٹ پیدا کر کے یا پہ ہر چیز یعنی دیوالیا کر کے تو اب تو پاکستان کے خاتمے کی گویا منصوبے ہیں جو بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ چیز تو نہیں ختم ہوئی تو آگے پھر اب کیا یعنی کیسے ختم ہوگا یہ سر ہمیں ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ جب ہم اسرائیل کی ایک ایزا نظریاتی ریاست کی بات کرتے ہیں تو ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کی سسٹر آئیڈیالوجی ہے ہندو طوا اور اگر آپ ان دونوں کو سٹڈی کریں تو ان کے اندر بہت زیادہ سیمیلارٹیز ہیں یہاں تک کہ ایون جو کریکٹرز ہیں اور جو ان کے اپیرنٹی جو مسیحے آنے ہیں وہ بھی بڑے ایک دوسرے سے سیمیلر ہیں ملتے جلتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ دوسرا پھر ان کا جو گٹ چوڑ خاص طور پر کاغل کے بعد جو ڈیپینڈنسی اور اسرائیل کی سپورٹ یعنی یہ جو یہودیوں کا اور ہندووں کا جو بہت ساری چیزیں جو ملتی ہیں سود خوری ملتی ہے وہ اسی طرح تجارت میں جو بھی ان کے عربے ہیں پھر گائے کی وہ جو ہے نا ان کے ابھی یہاں گائے مقدس ہوتی تھی ان کی گائے کی پوجہ ہے پیلا رنگ ہے تو یہ تو بہت ساری چیزیں ان کے ملتی ہیں تو پھر سر یہ جو خاص طور پر ان کا جو مسیحہ جو آگے کا فیوچر کا کیونکہ دیکھیں دونوں کے ڈومینیشن ایجنڈاز ہیں دونوں کے گریٹر کنگڈم کے ایجنڈاز ہیں وہ گریٹر اسرائیل ہے تو یہ جو گریٹر انڈیا کا پھر ان کے جو اکھنڈ بھارت پھر ان کے جو وہ جو ان کا مسیحہ اور ان کا جو باروہ اتار جس کو کہتے ہیں کہ وہ سیویر ہوگا تو مطلب یہ ایڈیالوجی کے لیول پہ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اگر وہ ارض مقدس تو یہ دیوتوں کی سرزمین بلکل تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں کوئی خیر کی توقع ہوگی تو ہمیں بالکل کسی کچھ فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تارگٹ بھی ہیں اور تھریٹ بھی ہیں اور ہم ان دونوں کے لیے تھریٹ ہیں جب تک ہم نیوٹرلائز نہیں ہوتے ان کے اگلے ایجنڈے نہیں ڈیپلائے ہو سکتے تو اس کانٹیکس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک کمزور پاکستان اور معیشت کے لحاظ سے ڈیفولٹ کے قریب پاکستان اور پھر یہاں پہ دیکھتے بوچتے پہنچنا ہمارا جبکہ ہماری انڈرلائنگ کپیسٹی بہت زیادہ ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بنانا ریپبلک ہیں کہ نہ ہمارے پاس کوئی پانی ہے نہ زراعت ہے نہ سمندر ہے نہ مادنیات ہیں ہمارے پاس یہ سارا کچھ ہے نہیں لیکن یہ جو تھریٹس ہیں کہ ہمارے پالیسی میکرز جو ہیں وہ ان کے سامنے ہیں یہ اسس کر رہے ہیں اچھا خالی صاحب جو کیوان میں بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا مجھے آثر کا نام یاد نہیں ہے لیکن ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا اس کا تھیسز یہ تھا کہ اس نے اس چیز کو الیبریٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو ویسٹرن پارز ہیں وہ ملٹری ڈکٹیٹرز کو کیوں جو ہے نا زیادہ پریفرنس دیتے ہیں تو اس نے کچھ اس کے کریکٹر سٹکس جو ہے نا ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تھی اس میں ایک جو سب سے اس نے کہا کہ کی فیکٹر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ملٹری مین ہوگا وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوگا اسے ایکنومکس کی جو علیف بے ہے اس کا بھی پتا نہیں ہوتا چونکہ وہ بہت ارلی ایج میں وہ فوج کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے وہ جیوگرافی بھی پڑتا ہے وہ سائنس بھی پڑتا ہے وہ ساری چیزیں پڑتا ہے لیکن جو معیشت ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا معیشت کا بس اتنا تعلق ہوگا جتنا ملک ریاض صاحب کا پراپرٹی کے ساتھ ملک جس طرح وہ پراپرٹی والی معیشت کا پتا ہوگا نہیں مطلب وہ خیر ایک اس سے ہے کہ مطلب جو ملک چلانے کے لیے یہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بلکل نہیں پتا ہوگا وہ اس کو سرے سے اس کا علم ہی نہیں ہوگا اچھا وہ کہا کہ جب یہ لوگ آتے ہیں پار کے اندر تو ان کو فول بنانا سب سے آسان ہوتا ہے چونکہ انہیں پتا نہیں ہوتا ان کے سامنے جو بھی چیز رکھی جائے گی تو وہ بلکل لیمین کی طرح جو ہے نا اسے کریں گے اور ان کو بڑی آسانی کے ساتھ ٹرپ کر کے اپنی مرضی کا ایجنڈا جو ہے فانانشل ایجنڈا وہ امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے یہ اگر آپ جو پروٹوکولز ہیں جو یہودیوں کے جو پروٹوکولز لیک ہو گئے تھے اس میں یہ بات بلکل یعنی ہم ایسے حکمران لے کے آئیں گے جن جو ناتجربہکار ہوں گے احمق ہوں گے اور جو معیشت کے بارے میں سیاست کے بارے میں نہیں جانتے ہو یہ ڈیپلومیسی بھی نہیں جانتے یعنی یہ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ یہ دور بھی نگائیں یا کیسے مدبر سیاستدان ہوتا ہے یہ بلکل نہیں ہوتے ظاہر ہے فوجی بندہ اس کی سوچ اس کی اپروچ بلکل اور طرح سے ہوتی ہے اور طرح کی ہوتی ہے وہ چیزیں پڑھ لینے سے وہ اپروچ نہیں بدل جاتی میں آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کروں میں مطلب تھوڑا سا ایویل پلی ڈیولز ایڈوکیٹ ہے میں تھوڑا سا آپ کو بینیفٹ بھی دینا پڑے گا ان فوجی حکمانوں کو کیونکہ جو واردات ہے صرف وہ بھی بڑی پرفیکٹ ہے یہ آپ نے جس طرح ذکر کیا ایکنومک ہٹمین کی جو کتاب ہے اس میں یہ چیز کلیرلی اس نے رکھی کہ یہ جب آتے ہیں دیکھیں یہ آتے ہیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک یا بڑے بڑے انٹرنیشنل ایڈوائزری گروپس کی شکل میں اب ہم ویسے بھی جو ہمارا کردار ہے وہ یہ ہے کہ ہم بڑا انفیولٹی کمپلیکس کا شکار ہیں یہ پوری جو ریس ہے انفرچنیٹلی اور ہم جب گوری چمڑی کو دیکھتے ہیں تو یہ ہماری پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ وہاں کا ایک جمع دار بھی ہو گا تو یہاں کیا تو پورا میڈلیز کیا وہ بھی آئے گا تو شاید وہ ہمارے ایک بڑے انٹرنیشنل سے زیادہ عزت اس کو ملے اچھی انگریزی بولنے والا وہ خود سے حکیم ہوتا ہے مطلب وہ ڈیفولٹ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایڈوائزرز آتے ہیں اور وہ آکے دیکھیں کوئی بھی کوئی ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوتا اس میں ان کی کچھ ایگریمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد وہ ان گروپس کو ان ایڈوائزرز کو بڑے سوٹیڈ بوٹیڈ بڑے انٹیلیکچول بڑی گاڑی گاڑی باتیں کرنے والے بھیجتے ہیں اور وہ آپ کے پاس کنسلٹنٹس کے طور پر آتے ہیں لیکن ان کا کیریکٹر کیا ہے وہ آپ کی نمبر فجنگ بھی کرتے ہیں وہ آپ کے نمبرز کو منیو پلیڈ بھی کرتے ہیں اور وہ وہ شکل دکھاتے ہیں جو ان کے اہداف کے لیے اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ پرویز مشرف کے جب تک حکومت ہی تو آپ اگر کبھی نوٹ کریں جو اخباروں میں فگرز آتی تھیں ہم کوئی بیس بلین پلس کے فورن ریزرز پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے جانے کے چند مہینے کے بعد ہم دس بلین سے کم پہ تھے تو یہ ہوا بل بل بلے کی طرح کیسے اڑ گیا تو یہ وہ مس ریپورٹنگ ہے تو آپ یہ بھی ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں کہ جو اگلا والا واردار ڈال رہے ہیں وہ بھی بڑی پرفیٹ اصلا میں یہ انہی کو ڈالی جا سکتی ہیں اصلا وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی وہ ان کو یہ علوہ بنایا جا سکتے ہیں اچھا یہ ابھی اس بات کو یہ بھی دیکھیں نا کہ ایوب خان کے ساتھ ان کے وزیر خزانہ تھے شویب نام تھا شاید جی ٹھیک ہے اچھا زیاؤلہ کے ساتھ وہ کہا محبوب کیا تھے محبوب الحق محبوب الحق تھے ڈاکٹر محبوب الحق تھے اچھا اب بیچ میں ایک آپ کو پتا ہوگا عبدالوحید کاکڑ فارمولہ آیا تھا جی جی تو بیچ میں جو آپ لے کے آئے تھے وہ انٹرم پیریٹ کے لیے جو پرائم منسٹر موہین قریشی موہین قریشی صاحب اس کا پاکستان کا شناکٹی کارڈ بھی نہیں تھا صحیح وہ وزیراعظم وہاں سے بن کے آیا تھا اور یہاں شناکٹی کارڈ بعد میں بنا تھا وہ آئی ایم ایف ایمپلائی تھا ٹھیک ہے جی آئی ایم ایم ایمپلائی تھے اب جب پرویز مشرف آئے ہیں تو وہ شوکت عزیز کو لے کے آئے ہیں پہلے وزیراعظم بنایا ہیں وہ ایک سٹی بینک ایمپلائی تھے اچھا وہ یہ ہو گئے ہیں اچھا پھر اب ایک کریکٹر آ گیا یہ آپ کے پاس حفیظ شیخ حفیظ شیخ ٹھیک ہے وہ پیپلز پارٹی میں بھی اور وہ پتہ نہیں پھر نون لیک میں بھی رہے یا نہیں رہے لیکن یہ کہ وہ تو ان کے حساب دار پکے ہیں پی ٹی آئی میں تو پی ٹی آئی میں بھی وہی حفیظ شیخ آ گئے ہیں یہ ایک کریکٹر نہیں بدلتے ہیں جو گورنرس ٹیٹ بینک رضا باکر جو رضا باکر وہ تو وہ مصر میں کامیاب موڈل جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کر کے تو پھر وہ پاکستان آئی نا اور یہی موڈل یہ صرف جب چار سال پہلے ہم نے پروگرام کیا تو ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ صحاب مصر میں یہی پروگرام آئی ایم ایف کا ای ای ایف اف کوئی دھائی سال کے پیریڈ میں چالیس فیصد عوام کو سطح غربت سے نیچے کر کے آ رہے ہیں اور وہی ٹرمز پاکستان کو مل رہی ہیں جو ایجپٹ کی ملی ہیں تو پھر ریزلٹ کتنی آپ کو انٹیلیکچول آئی کیو چاہیے مصر میں بھی فوجی ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے تو ویسے ہماری بھی معیشت کو چاچو تو نہیں دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کو فون تو کوئی اور ہی کر رہے ہیں اچھا خالد صاحب بلکہ امریکہ کو بھی آئی ایم ایف سے کہیں گے نہیں میں ایک چیز اور کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ایک چیز اور دیکھئے کہ یہ جو ٹارگٹڈ موالک تھے جن کے اوپر ان کو یہ تھا کہ یہ ملک اپنے خطے کے اندر لیڈرز کا رول لے سکتے ہیں میڈلیسٹ میں مصر تھا اور اس خطے میں پاکستان تھا اور تیسرا ترکی تھا اور ترکی دیکھیں کہ دو ہزار تک کنٹینیوزلی وہاں پہ فوجی حکومت وہاں پہ رہی ہے مصر میں جمال عبدالناصر کے بعد سے اٹھاون میں وہ آگئے تھے اور آج بھی جو ہے نا وہاں پہ عبدالناصر کے بعد سادات آگیا انبارو سادات آگیا اس کے بعد حسنی مبارک آگیا ایک سال جو ہے نا وہ ٹوٹل آیا اور پھر یہ سی سی آگیا پھر سی سی آگیا وہاں پہ اور پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بھی اٹھاون میں ہی آیا بزرگیوہد یہ ہے کہ عیوب خان اور اس وقت سے لے کر اقتدار جو ہے وہ ادھر ہی تیس سال تو برائرات رہا آپ صرف ایک بھٹو کا کچھ سال کہیں وہ بھی بھٹو بھی تو خیر وہی لے کے آئے تھے لیکن یہ کہ وہ چونکہ مشرقی پاکستان کا حدثہ ہو گیا تو تھوڑا بیک فور پہ چلے گئے تھے باقی جو بینظیر اور نواز شریف کا دور ہے یہ تو انہوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے لڑا کے تو وہی ڈیوائیڈنڈ رول کے تحت ساری پالیسیز ان کی تھی جو ان کو لے کے چل رہے تھے بیچ میں نواز شریف کا دو سال کا دور آیا دو تائی والا کہ جس میں اس نے کچھ پھدکنے کی یا انہیں کی کوشش کی اور کیا ہے انہوں نے پائے تھے کہ گریفتار ہوں گے گریفتار بھی نہیں پاری کٹ گئے تو بلکہ وہ اتر عباس ہوتے تھے نا نواز وقت میں لکھتے تھے پہلے پتہ نہیں اب خود بھی کوئی اخبار نکاتے رہے ہیں تو انہوں نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ دو تائی اکثریت کا مینڈک موٹر وے پہ پھدکتے ہوئے فوجی ٹرک تلے آ گیا تو وہ وہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد تو یعنی آپ اگر دیکھیں تو زیرداری صاحب نے پانچ سال اس لیے نکالے کہ وہ انہوں نے ٹوٹل اوبیڈینس یعنی ایک فرما بردار بچے کے طور پر وہ وقت گزا رہا ہے پھر بھی ہر وقت خطرہ رہتا تھا نواز شریف نے بھی کوئی بغاوت نہیں یعنی بلکل اچھے بچے کے طور پر رہے ہیں اور وہ تو صرف شاید امریکہ کو نہیں پسند تھا یا جو بھی یا یہ لوگ اتنی وہ کر چکے ہوئے تھے یا یہ ایک نئے سوچ چکے ہوئے تھے اصل میں یہ جو خان صاحب کا جو ہمارے لوکل سٹیبلشمنٹ کا خیال تھا یہ ہمارے اس میں تو ایک کھچڑی بڑے عرصے سے پک رہی تھی امید گل صاحب اصل میں اس کے شاید وہ تھے یا اس سے بھی پہلے زیولاک کے دور میں ہوگی کیونکہ میں نے دیکھا وسی مزر ندوی صاحب جو ہوتے تھے نا جو جاولاک کے شورہ میں بھی رہے ہیں وہ ان کے ہاں وزیر بھی رہے ہیں وہ تو ان کے ہاں بھی کچھ وہ ون پارٹی رول والا کوئی وہ ملتا ہے کہ اسلام میں ایک ہی پارٹی ہوتی ہے تو وہ امید گل صاحب کا بھی یہی فلسفہ تھا تو یہ اصل میں جو عمران خان صاحب کو لے کے آ رہے تھے یہ باقی ساری پارٹیوں کو ختم کرنے کا پروجیکٹ تھا یعنی ون پارٹی کا وہ تھا اور وہ جو پولٹ بیورو کے کیا وہ جو پولٹ بیورو وہ سارا یعنی تصورات تھے جو دیے جا رہے تھے اور خیال یہ تھا کہ ایک پارٹی کو مشہور کر کے باقی ساری پارٹیوں کو ختم کر دی جائے یہ ایک مکمل فیشسٹ گورنمنٹ اور یعنی ایک ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ وہ لے کے آنے کا پروگرام یہ اصل میں ان کا تو یہ پروجیکٹ ہے اور جو فیلیور ہو گیا اور ختم بلکہ الٹا گلے پڑ گیا لیکن پھر بھی ڈی بریفنگ تو ہونی چاہیے کہ بھئی انٹرنیشنل ایجنڈے کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا جن لوگوں نے یہ مسئلت کیا تو کہنے یہ چاہ رہے تھے کہ یہ تو ایک یوں سمجھئے مارشلہ پلس تھا یہ جو چار سال کا دور گزرہ ہے یہ مارشلہ نہیں تھا لیکن مارشلہ پلس تھا یعنی مصر کے ساتھ جب ہم کمپیر کریں گے تو یہاں پہ بھی کوئی تھوڑا ہی وقت ہے جو بیچ میں جمہوریت کا یا ڈیمکریسی کا گزرہ ہے باقی تو سارا وقت یہ بھی آرمی ڈکٹریٹرشپ کا اور وہ ان کے مطلب ایک جو چیز نظر آتی ہے کہ وہ مخلص ہونے کے باوجود بھی وہ کیپٹیبل نہیں ہو سکتے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں یہ چیز کیا ہوتی ہے پولیس ایون پولیس آپ اہلے دا کیوں برتی کرتے ہیں کہ پولیس کی اور طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے اس نے اپنی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتے ہیں آپ فوجی سے اس طرح کا بی ای ویئر اگر آپ اس کو ٹرینڈ کریں گے اس بی ای ویئر کے لیے تو وہ کل لڑے گا کیسے اس کا تو ذہن آپ نے دشمن کا بنانا ہے لہذا جب آپ اسے اپنے ملک میں بھی ڈپلائی کرتے ہیں تو وہ تو اسی طرح اس کی ٹریننگ ہی وہی ہے اور یہ بلکہ یہ کہ لوگ یہ بھی تو کہتے تھے کہ یہ اس کو منی ملک کے اندر ان چیزوں میں استعمال کرنا نقصان دے کیونکہ وہ آہستہ آہستہ سیولائز اس کا طرز عمل ہوتا چلا جائے گا تو یہ کل لڑنے میں مانے ہو جائے گی یہ چیز یہ نقصان دے ہوگی اس کی وہ ٹریننگ ہونی چاہیے جو کل لڑنے میں کام آئے تو اس کے اندر تو ایک وہ دشمن اور مارنا اور یہ اڑانا وہ والی چیز ہونی چاہیے پروفیشنلیز اسی طرح جو ایک سیاستدان ہوتا ہے ہمارے سیاستدان تو جو ہوتے ہیں سو ہوتے ہیں چھوڑیے لیکن ایک جو سیاستدان ہوتا ہے تو وہ ملکہ فوجی نظر بھی رکھتا ہے وہ جو ہے نا ایک انتظامی نظر بھی رکھتا ہے اس سے آگے وہ ایک مدبرانہ نظر بھی رکھتا ہے یہ اس کا کام ہے اور وہ اس کے لیے اس کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے اور یہ کام وہی کر سکتا ہے بیوریکریسی اپنی ایک حد تک دیکھتی ہے لیکن یہ کہ سیاستدان تو ایک مدبر ہونا چاہیے ایک بہت دور بھی نگاہ رکھنے والا تمام معاملات پہ نظر رکھنے والا اس طرح کا سیاستدان ہم نے پیدا ہونی نہیں دیا یہ بات صحیح ہے یعنی چونکہ نہیں چاہتے تھے ہم کہ اس طرح کا کوئی سیاستدان اوبر کر سامنے آئے تو ہم نے تو سیاستدانوں کی یعنی نقلی سیاستدانوں کی نرسری لگائی جیسے چائنہ سے چیزیں بن کے آتی ہیں وہ امریکہ کی کوئی چیز کی نقل بنا دیتے ہیں کاپی کر دیتے ہیں تو ہم نے تو یہ سیاستدان تیار کی ہیں خاص گملوں میں تیار ہوئے ہوئے سیاستدان ہیں اصلی وہ پروسس ہی نہیں چلنے دیا جس میں ایک سیاستدان تیار ہو کے اوپر آتا ہے دیکھیں غالی صاحب ٹریڈ یونینز ہمارے ہاں بین ہیں ہمارے ہاں جو سٹوڈنٹ یونینز ہیں وہ بین ہیں اب یہ جتنے سیاستدان اس وقت لاٹ موجود ہے اگر ان سب کو دیکھیں تو کیا ان میں سے کسی کو پتا ہے یا پیٹرول مہنگا ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے میں سوچتے ہی نہیں جو شخص گھر سے نکلتا ہے اور اس کے ساتھ بیس گاڑیوں کا جو ہے وہ موٹر کیٹ چل رہا ہوتا ہے اسے کیا یہ خبر ہو سکتی ہے کہ پیٹرول اگر ڈائی سو روپے تک گیا ہے تو اس کا ایک عام آدمی کے اوپر کیا آثر پڑے گا جو صبح آفیس جاتا تھا اپنی گاڑی پر وہ چھوڑ کے تو اب اسے ویگن پر دھکے کھا کے جانا پڑے گا دوستر مہتا بھئے وہ اشرافیہ کی پوری لوٹ جو جن کے احساسے بہا رہے ہیں جن کے بچے بہا رہے ہیں جن کے گھر اور املاک بہا رہے ہیں تو وہ پھر احساس کا جذبہ کہاں سے آئے گا ایک چیز ہے نا سر یہ تو اس ملک کی محبت ہے اور اس ملک کی محبت اس نظریہ کی وجہ سے کہ جو اس ملک کی جڑو میں ہے نظریہ اسلام کہ آدمی ار قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نہیں تو پوری دنیا میں سب سے گندی حکومت سب سے ظالم حکومت سب سے یعنی صفحہ کانہ نظام جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں کوئی شخص آپ اندازہ لگائے ہیں کہ اس دور بجلی کے بل کیسے آئے ہیں جی یعنی یہ تو دکیانوس کے دور میں بھی نہیں ہوا ہوگا یعنی پہلے تو صرف یہ بات تھی نا کہ یہ بیمانی ہوتی تھی کہ میٹر تیز سپیشل میٹر بنائے گا جو تیز چلتے ہیں تیز چلتے ہیں یعنی اس پہ عدلیہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ بھئی آپ ایک بندے نے بجلی بیس یونٹ استعمال کی ہے میٹر وہ لگا ہوا ہے جو چالیس بتا رہے ہیں یہ ریاست اسے آپ کیا ماذا ہے وہ اسلام کی بات بیچ میں نہ ہو وہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں تو یہ نہیں روگ سٹیٹ اور کس کو کہیں گے جو اپنے شریعوں کے ساتھ یہ کام کرے گی اور اب اس پر یہ کہ جناب سترہ سترہ ہزار کا جو ہے نا وہ بل آیا ہوا ہے بیس بیس ہزار کا بل آیا ہوا ہے اور سب یعنی بغیر کسی کسی اصول کے کسی ناپ طول کے کسی سٹینڈرڈ کے کسی کرائٹریہ کے بغیر بس ٹھوکی جاؤ اور لوگوں سے پیسے نکالے جاؤ یہ کیا ریاست ہے یار کیا حکومت ہے کیا انتظام ہے یہ کیا بھلائی کر سکتے ہیں لوگوں کی تو اس اعتبار سے تو فیڈ سٹیٹ ہے بلکہ یہ کوئی ریاست کا حکومت کا جو کام ہوتے ہیں ان میں سے ایک کام بھی نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں نہیں خالی صاحب پھر وہاں پہ ہم دوبارہ گزواتے ہیں مطلب یہ ہے کہ انیس سو سنتالیس میں ملک تو بن گیا انڈیا بھی بن گیا پاکستان بھی بن گیا یا اس پچاس کے عشرے میں بہت سارے موالک افریقہ اور ایشیا کے ازاد ہو گئے اسے کلونیل سے کلونیل جو سٹرکچر تھا وہ تو یہاں پہ اسی طریقے سے آج بھی چل رہا ہے کوئی بھی ہے تو اشرافیہ کے لیے تو یہ جنت ہے ایک شخص جس کی عمدن ہے مطلب اگر وہ دو ڈھائی لاکھ روپیا پاکستان میں عمدن لیتا ہے میں اس میں تھوڑا سا یعنی جنت تو یہ پہلے بھی تھا جنت بھی ہے لیکن یہ کہ جب انگریز تھا چونکہ بہرحال دیکھیں ایک سیانہ حکمران دشمن حکمران بھی ہو جو سمجھدار ہو تو وہ جو غلام رکھے گا ان کو سوچے گا یا دو روٹیا ان کو چاہیے تو کل یہ میرا کچھ کام کریں گے آپ بیل گھر میں رکھتے تھے تو بیل کو بھی چارہ تو ڈالتے تھے نا تب وہ کل آپ کے ہل جوتے گا اگر آپ اسے کھلائیں گے ہی نہیں تو کیسے ہل جوتے گا تو انگریز کو کم از کم آپ یہ تو کہیں نا کہ اس نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا لیکن غلاموں کی ڈال روٹی کا وہ کوئی خیار رکھتا تھا اسے پتا تھا سلاب آئے گا جو رستے ہیں پانی کے فطری نالے بنے ہوئے ہیں ان پر آگے کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے سڑک بنانی ہے تو ادھر پولی بنانی ہے ادھر کسی کو مکان نہیں تعمیر کرنے دینا ہے کیونکہ یہ تو کل پھر مسئلہ بن جائے گا اور میرے غلام ڈوب گئے تو کام کون کرے گا کم از کم اتنا تو سوچتا تھے نا یہ جو اب وہ انگریز چھوڑ کے نالائق گیا ہے وہ تو اتنا بھی نہیں سوچتے ہیں یہ اثر میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس اعتبار سے حکومتیں تو ساری اس وقت عوام دشمن ہیں لیکن یہ کہ وہ عوام کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ نو کچھ تو ضرور کرتی ہیں ہماری حکومتیں اتنا بھی نہیں کرتی جب اس طرح کی کوئی آفت آتی ہے اس کو پیسے انٹھنے کا ذریعہ ضرور بناتی ہے یعنی دنیا کے آگے روئیں گے پیٹیں گے چیخیں گے چلائیں گے اور یہ ساری ایکٹیوٹی اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ امداد آئے باقی اس امداد کے ساتھ وہ بھی مس میں نہیں جوگی ساری یا کرپشن کی نظر ہوگی بلکہ ویسے سر یہ ہے کہ بظاہر تو یہ ایک بڑا مایوسکن سی صورتحال نظر آتی ہے لیکن اس میں پھر ہمیں اب امید کی کہاں ہے ملہ یہ اب اصل میں دیکھیں امید اب اسی میں ہے کہ ظلم کی انتہا ہوگئی ہے ملہ یہ ارش ہے کا ایک انڈ ہوتا ہے نا کوئی کلائمکس ہوتا ہے جس کو وہ ٹچ کر لیتا ہے تو اب تو یہی لگتا ہے کہ کلائمکس ٹچ ہو گیا تو بتا رہی ہے ظلمت شب کو صبح نزدی کہا رہی ہے اب امید یہ ہے کہ بھئی رات بہت گہری ہو گئی اندیرہ بہت چھا گیا ہے تو اب تو اگر روشنی نہیں ہوگی تو مر جائیں گے روشنی نہیں ہوگی تو اب بلکل بچتی نہیں ہے ختم میں اور یہ قانون فطرت کے خلاف ہے یہ تو سائیکل چلتا ہے تو چلیں آج اسی تعصف برے تفسرے پر ہم اختتام کرتے ہیں کہ بہرحال یعنی ہم شاید پوری دنیا کی بدترین انتظام کے تیہت زندہ ہیں اور انتہائی صفاکانہ انتظام کے تیہت زندہ ہیں اور شاید کوئی انتہائی کافرانہ نظام بھی اتنا بورا نہ ہو جتنا بورا نظام ہمارے اوپر مسلط ہے کہ کہیں کوئی وہ جس سے ہر شاخ پہ اللو بیٹھے اور ہر جگہ پہ ہر شعبے میں ظلم جائے وہ جاری ہے تو بہرحال ہمیں تو اس وجہ سے امید ہے کہ اس خطے کی ایک بیک گراؤنڈ ہے چار سو سال کی ایک تجدیدی مسائی ہے کہ جس کو ہم نظریہ پاکستان کے عنوان کے تحت جانتے ہیں اگرچہ کہ ہماری اشرافیہ اس سے بہت چڑتی ہے اس سے بہت خار کھاتی ہے لیکن یہ کہ اس چیز سے ایک امید ہے کہ کبھی نہ کبھی جو ہے سپیدہ سہر یہاں سے ضرور نمودار ہوگی تو آج کے لیے اتنا کافی انشاءاللہ اگلے ہفتے تذکرہ و تفسرہ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ